حجاز ریلوے کا منصوبہ خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کا ترک سلطنت کو جدیب دنیا میں لے جانے اور حجاز اگرام کو اور عمرہ زہرین کو سفری سہولیات فرہام کرنے اور دورانے سفر ان کی بے شمار آزمائشوں کو کم کرنے کی کوشش تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے اہم منصوبے حجاز ریلوے کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں دوہزار اٹھارہ میں سعودی حکومت کی جانب سے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آزمین حج اور عمرے کے لیے ہرمین ریلوے کے نام سے ایک ریلوے سروس شروع کی گئے جس نے ہرمین چریفین کے ساتھ ساتھ حجاز کے ساحلی شہر جدہ کو بھی ٹرین نیٹورک کے ساتھ منسلک کر دیا ہے آزمین حرمین چریفین اب حج اور عمرے کے لیے ہرمین ریلوے استعمال کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹرین سروس شاید پہلی مرتبہ شروع کی گئی ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے تاریخ میں تقریباً 110 سال قبل آزمین حج اور عمرے کے لیے ٹرین سروس قائم کی گئی تھی جو گرتش زمانہ تلے آ کر جلد ہی بند ہو گئی اور آج بہت کم لوگ اس ٹرین سروس کے بارے میں علم رکھتے ہیں جسے تاریخ کی کتابوں میں حجاز ریلوے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آئیے آپ کو حجاز ریلوے نامی پروچیکٹ کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں انیسی صدی میں جب ریل کی اجاد ہوئی تو سفر کی دنیا میں ایک انقلاب بپا ہو گیا ریل کی اجاد کے بعد ترکی کے عثمانی حکومت نے سخاہش کا اظہار کیا کہ ایک ریلوے لائن دمشق سے مدینہ منورہ تک بچھائی جائے جسے بعد میں توسی دے کر مکہ تل مکرمہ تک لے جائے جائے حجاز ریلوے ہرمین شریفین کے ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک باپ ہے یہ وہ سروس تھی جس نے زائرین ہرمین کا دو ماہ کا سفر کم کر کے پچپن گھنٹوں تک محدود کر دیا تھا اور اس مناسبت سے سفری اخراجات بھی دس گناہ گھٹا دیئے تھے حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز یکم ستمبر انیس سو میں کیا گیا اور آٹھ سال بعد اسی تاریخ یعنی یکم ستمبر انیس سو آٹھ کو دمشق سے مدینہ منورہ تک تیرہ سو بیس کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی اور پہلی ٹرین عثمانی امائدین سلطنت کو لے کر دمشق سے روانہ ہوئی اس لائن کو بچھانے کے لیے ترک حکمرانوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تھی ہرمین چریفین کے نام پر مانگے گئے اس چندے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حجاز ریلوے کا مکمل منصوبہ دمشق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بھڑ سکی آئیے اب نظر ڈالتے ہیں حجاز ریلوے کی تاریخی پسے منظر پر اور جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا اور اس منصوبے کی تکمیل کے دوران ترک حکومت کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طرح یہ منصوبہ ظاہری نے ہرمین کے ساتھ ساتھ عام مسافروں کے لیے بھی ایک انقلاب ثابت ہوا دور جدید میں حجاز اکرام کا ہرمین شریفین کے لیے سفر جتنا آرام دے اور پرسکون ہے دور قدیم کے حجاز اتنی سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے دوران سفر بے شمار آزمائشیں حجاز اکرام کی منتظر ہوتی تھی لقو دق سہرہ، بپھرتے دریا، فلک پوش پہار، لٹوئروں کے گروہ، سامان خرد و نوش کی کمی اور جنگلی جاندروں سے ٹکراؤ جیسی مشکلات سے نبردازمہ ہو کر حجاز کے قافلے سفر حج مکمل کر کے جب واپس لوٹتے تو اہل خانہ خوشیاں مناتے سفر حج سے قبل اہل خانہ اور دوستوں سے معافی تلافی کرنے کا رواج اسی صورت حال کی اکاسی کرتا ہے زمانہ قدیب میں اکثر اوقات بادشاہ جب اپنے کسی امیر سے نالا ہوتا ہے اور اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے ہرمین کے سفر پر روانہ کر دیتا اور راستے میں بادشاہ کے کارندے اس امیر کو قتل کر کے کسی ویرانے میں ڈال دیتے اور اس کے اہل خانہ اس کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے مغل شہنشاہ اکبر آزم نے اپنے اطالیق بیرم خان سے یہی سنوک کیا تھا زمانے قدیم میں مختلف علاقوں سے حجاج کے قافلے شام کا رخ کرتے اور دمشق میں اکھٹے ہو کر محمل شامی کے مرکزی قافلے میں شامل ہو جاتے محمل شامی کے قافلے کا سالار جسے امیر الحج کہا جاتا تھا وہ حجاج کو باحفاظت مدینہ منورہ لے جانے کا ذمہ دار ہوتا تھا دمشق سے مدینہ کا راستہ دو ماہ پر مستمل تھا راستے میں دیگر دشواریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ بدوی قبائل کے حملوں کا ہوتا تھا جو حجاج کرام کو لوٹ لیا کرتے تھے سہرہ کے بدوی قبائل ان قافلوں کو نہ صرف لوٹ لیتے بلکہ بعض اوقات حجاج کو تاوان کے لیے گرفتار بھی کر لیا کرتے تھے حجاج اکرام کو بہترین سفری سہولیات پہنچانے اور دوران سفر لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے عثمانی خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی خلیفہ وقت نے قافلے کے راستے پر حفاظتی چوکیاں بنوائی پانی زخیرہ کرنے کے لیے خواث قائم کیے اور اونٹوں کے لیے چارے کے گودام بھی بنوائے اور بدوی قبائل پر قابو پانے کے لیے کئی اقترامات کیے خلیفہ وقت سلطان عبدالحمی ثانی کے حکم پر قافلوں کی حفاظت کے لیے عثمانی افاظت کا دستہ اور توب خانہ بھی دمشق کے آزمین کے قافلے کے ساتھ جانے لگا انیسویں صدی عیسویں کے آواخر میں عثمانی سلطان عبدالحمی ثانی کے مشیروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ موجودہ استمبول تا دمشق ریلوے لائن کی توسی کی جائے اور اسے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور جدہ کی بندرگاہ تک لے جائے جائے اگست اٹھارہ سو اٹھانوے میں موجودہ ریلوے لائن کے منصوبے پر مشاورہ شنکی گئی اور یکم ستمبر انیس سو کو اس منصوبے کا عملی آغاز ہو گیا اور اسے حجاز ریلوے کا نام دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں استمبول سے دمشق تر ریلوے لائن پہلے سے ہی موجود تھی جسے بعد میں حجاز ریلوے کے نام سے توسی دینے کے عمل کا آغاز ہوا ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار بے نے دمشق تا مدینہ زمینی سروے کیا اور پٹڑیوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کیا یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا اور پھر جون انیس سو ایک میں جرمن انجینئر کے ساتھ ساتھ اطالوی ہنرمندوں کے زیر نگرانی تعمیراتی کام کا آغاز ہوا ان کے ساتھ ساتھ ترک افواج کے ساتھ ساتھ ہزار سپاہی بھی حجاز ریلوے کے تعمیراتی منصوبے میں شامل تھے خلیفہ وقت سلطان عبدالحمید ثانی کے حکم پر العالی سے مدینہ منورہ تک صرف مسلمان انجینئرز اور مزدور تائنات کیے گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کافر شہر رسول کی پاک سرزمین پر قدم رکھے دوسری جانب بدو قبائل اس منصوبے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حجاز ریلوے کی تکمیل کے بعد ان کی لوٹ مار کا کاروبار ختم ہو جائے گا اسی لئے انہوں نے حجاز ریلوے کی تعمیراتی کام میں رکاوٹے ڈالنا شروع کر دی وہ اس منصوبے پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملے کرتے پٹنیاں اکھارتے اور انجینئرز کی رہائش گاہوں پر حملے کر کے انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے خلیفہ وقت کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ترک فوج کو انجینئرز اور مزدوروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا ترک فوج بدو قبائل کے ساتھ لڑتے اور ان کے حملوں کو ناکام بناتے اس طرح حجاز ریلوے کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ بے آب اگیاں گھاٹھیوں اور ریگستانوں میں تکمیل پاتا رہا تعمیر کے آغاز کے آٹھ سال بعد حجاز ریلوے کو مکمل کر لیا گیا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے جشن تاج پوشی کے دن یکم ستمبر انیس سو آٹھ کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا اس دن نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں اس طرح دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو اونٹوں کے ذریعے تقریباً دو ماہ میں تیہ ہوتا تھا اور اس پر عوستن چالیس عثمانی پونٹ خرچ آتا تھا وہ سفر صرف پچپن گھنٹوں اور ساڑھے چار عثمانی پونٹ گرائے تک سمٹ گیا ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ ایک عرصے تک قدامن پسند حجاج حجاز ریلوے کو سفر حج کے لیے نہ پسند کرتے رہے کیونکہ ان کے خیال میں اونٹوں کا روایتی طریقہ اس سفر ہی اس مبارک سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ آہنی اونٹ یعنی انجن شرن ممنوع ہے حجاز ریلوے کی تعمیر کے دوران عثمانی خلافت کی طرف سے عالم اسلام سے اس کے تعمیری اخراجات میں حصہ لینے کے لیے اپیل کی جاتی رہی تھی اس لیے اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی رقم شامل تھی اور پھر سلطان عبد الحمید نے اس عالم اسلام کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے اس کو انیس سو تیرہ میں حجاز ریلوے کو اسلامی وقف قرار دے دیا حجاز ریلوے کے لیے سب سے زیادہ اتیاد برسغیر ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے دیئے گئے تھے حجاز ریلوے ظاہرین حرمین کے ساتھ ساتھ عام مسافروں کے لیے بھی ایک انقلاب ثابت ہوئی کئی ماہ تک سہرائی مشقیں جھیلنے والے مسافر اب صرف پچپن گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچنے لگے اب حجاز ریلوے کے اگلے مرحلے پر کام شروع ہونے کا وقت آیا جس میں سے مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا لیکن اس سے قبل ہی جنگ عظیم اول شروع ہو گئی جنگ کے پہلے سال تو حجاز ریلوے چلتی رہی مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کی خلافت بغاوت کر دی گئے جنگ کے پہلے سال تو حجاز ریلوے چلتی رہی مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی گئی اور حجاز ریلوے اور اس کی تنصیبات پر حملے شروع ہو گئے حجاز ریلوے کی تباہی میں رسوائے زمانہ لارنس آف آریبیا کا کردار بہت نمائی ہے اس نے بدوی قبائل جو پہلی ہی حجاز ریلوے کے مخالف تھے اس کو ریلوے لائن اکھارنے پر لگا دیا اور پھر انیس سو بیس میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا روشن باہ یعنی حجاز ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی اس طرح عالم اسلام کے کثیر سرمایے سے چلنے والی حجاز ریلوے جو ظاہرین حرمین کے لیے ایک نعمت تھی وہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں عصبیت کا شکار ہو کر برباد ہو گئی جون انیس سو چھبیس میں مکہ مکرمہ میں منقضہ اسلامی کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ حجاز ریلوے اسلامی وقف ہے اس لیے جنگ عظیم کے فاتح اقوام اس کا انتظام مسلمانوں کے حوالے کر دیں جون انیس سو چھبیس میں مکہ مکرمہ میں منقضہ اسلامی کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ حجاز ریلوے اسلامی وقف ہے اس لیے جنگ عظیم کے فاتح اقوام اس کا انتظام مسلمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ حجاز ریلوے کو دوبارہ فعال کیا جا سکے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا انیس تالیس میں شام نے آزادی حاصل کی تو حجاز ریلوے کو دوبارہ شروع کرنے کے آثار پیدا ہوئے مگر بس قسمتی سے 1948 میں عالم عرب کے سینے پر خنجر کھوکتے ہوئے اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی اس طرح دریائے اردن کے پار کی تنصیبات سہونی قبضے میں آ گئی اور حجاز ریلوے کی بحالی کا انکان ایک بار پھر دم توڑ گیا حجاز ریلوے عثمانی سلطنت کے زبردست کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا مگر گردش حالات نے سے برباد کر دیا اب سعودی حکومت کی حالیہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان چلنے والی ہرمین ریلوے سروس یقیناً حجاز ریلوے کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے مگر تاریخ کے طالب علموں کو عالم اسلام کے لیے عثمانی سلطان عبدالحمی ثانی کی جنابت سے ہی دیئے گئے تحفے کی یا ضرور دلائے گی تو ناظرین یہ تھا سلطنت عثمانیہ کی جانب سے مسلمانوں کو دیئے گئے تحفے یعنی حجاز ریلوے کا تاریخی پسے منظر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کرنے